وہ کون مسلمان ہیں جو بازاروں میں خریداری کر رہے ہیں جناب وہ کون عورتے ہیں وہ کون مرد ہیں جو روز رات بھر بازاروں میں گھوم رہے پھر رہے یہ کیسے مسلمان ہیں وہ اللہ کیا ہو گیا کیوں اتنا کھبرائی ہوئی ہو تم کیا بھائی آپ کو نہیں بتا جو مسجد کے امام ہیں ہم مسلمانوں کی پرائیاں کر رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو تم وہ ایسا کیسے کر سکتے وہ ہمارے امام ہیں پورا محلے یہ باتیں کر رہا ہے اور اب محلے والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے سب مل کر امام کے پاس جائیں گے لیکن اگر محلے والے امام صاحب کے پاس جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا اور کہیں کوئی بڑی بات نہ ہو جائے اس سے بھی ہم مسلمانوں کی بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی اس سے پہلے کہ محلے والے جائے میں خود جاتا ہوں ہی امام صاحب کے پاس اور ان سے بات کرتا ہوں کہ آخر کیوں وہ ایسا کام کر رہے ہیں ان کو جواب تو دینا ہی پڑے گا نہ جاتا ہوں امام صاحب آخر میں یہ کیا سننا ہوں کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں ان کی برائیاں کر رہے ہیں پورے جہان میں پورے محلے میں اسی بات کا چرچائے آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں بتائیں گے مجھ کو جواب دیں گے اس کا میں یہاں کیا کوئی جوک سنانے آیا ہوں جو آپ میری بات پر ہس رہے مجھے جواب چاہیے تو سنیے جناب آج مسلمانوں کے دو تیرے ہو گئے ہیں ایک تیرہ جو سوشل میڈیا پر ان کا دکھتا ہے اور دوسرا تیرہ جو اس رمضان میں اس بھرے رمضان میں بازاروں میں دکھ رہا ہے خویداری کرتے ہوئے یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک طرف تو اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر اچھا بنا ہوا بٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف بازاروں میں نماز چھوکے خویداری کر رہا ہے یہ کیسے مسلمان ہیں ارے تو امام صاحب اس میں برائی کیا ہے کیا اب عید کی خویداری بھی انسان نہیں کرے گا کیا اب عید کی خویداری مسلمان نہیں کرے گا بالکل عید منائے خویداری کریں میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن مسلمان یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فلسطین وہاں پر پریشان ہے تو ہم عید نہیں منائیں گے وہ وہاں پر رو رہے ہیں مر رہے ہیں ہم عید نہیں منائیں گے تو وہ کون مسلمان ہیں جو بازاروں میں خریداری کر رہے ہیں جناب وہ کون عورتے ہیں وہ کون مرد ہیں جو روز راب بھر بازاروں میں گھوم رہے پھر رہے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں وہ آپ مجھے اتنا بتائیے میں سمجھ گیا امام صاحب آپ کی بات میں سمجھ گیا آپ نے آخر کیوں برائی کی مسلمانوں کی اور کیوں کہا کہ ان کے دو چہر ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک طرف سوشل میڈیا کا مسلمان ہے جو فلسطین کے درد کو دیکھ کر کہہ رہا ہے امید نہیں منائیں گے لیکن وہی لوگ بازاروں میں گھومتے ہوئے بھرتے کیونکہ ان کو چند لائک اور کومنٹ چاہیے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا برائی کرنا بلکل واجب ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی کاش یہی بات ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آجائے تو دل کو بڑا سکون ملے گا مجھ کو جو بلکل امام صاحب لوگوں کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئی گی کیونکہ ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے نا سمجھانے کی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا مسلمانوں کے دو چیرے ہو چکے ہیں اس وقت اس وقت چلا کے فلسطین کا درد بیاء کر رہا ہے اور پھر رات بھر وہی مسلمان بازاروں میں گھوم رہا ہے بازاروں کی رونک بڑھا رہا ہے تو اس میں کون کیا سچائی سمجھی جائے جو سوشل میڈیا پہ دکھ رہی ہے یا جو حقیقت میں دکھ رہی ہے تو اس لئے فلسطین کا مزاق مت بنائیے ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ عید منائیے نہ منائیے لیکن اس طرح مزاق مت بنائیے اور پھر مسلمانوں کی عید کی شروعات صرف نماز سے ہوتی ہے اور ایک کرتے پہجامے سے ہوتی ہے یہ وہ عید نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں لو فلٹی کرنے اور پکچر دیکھنے عید کا اصلی مطلب سمجھ کے آئیے پھر کہیے کہ ہم عید نہیں منائیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی